کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کا جو نیوکلر بومب ہے وہ جوش بومب ہے لیکن اس کو اسلامی بومب ہونا نہیں کہا اور اینڈین کا جو ہے وہ ہندو بومب وہ کبھی نہیں کہا رہی تھی لیکن وہ ایک کیمپین تھی میرا جینا مرنا پاکستان میں میں نے ملک سے باہر نہیں بھاگ جانا میرے کوئی لندن میں فلیٹس نہیں ہے میرے کوئی باہر پروپرٹریز نہیں جیسے زرداری اور خاندان اور شریف کیا ہے ان کا دوسرا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کا مسئلہ ہی ایک ہے یہ رول آف لاؤ نہیں ہے رول آف لاؤ کیا ہے یہ جو آپ نے بات کی اب تو انہوں نے لائسنس دے دی ہے وائٹ کالر کرائم کو طاقتوار آدمی آپ ملک کو جو مرضی لوٹے کوئی اس کو آپ پکڑ نہیں سکتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ بول ٹی وی دیکھ رہے ہیں میں عمران ریاض خان ہوں ہمارے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب اور سابق وزیراعظم پاکستان موجود ہیں سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے بڑی مربانی آپ کی وقت دینے کے لیے کل کا دن بھی بہت امپارٹنٹ ہے لیکن سب سے بڑی خبر جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے جو بائیڈن کا ایک سٹیٹمنٹ ہے امریکی صدر کا سٹیٹمنٹ پاکستان کے بارے میں اس کو پھینکا نہیں جا سکتا اور ان کا کوئی بھی سٹیٹمنٹ بلا وجہ ہوتا نہیں ہے بڑے لبے عرصے سے وہ پاکستان کے بارے میں بات کرنے سے گریز بھی کر رہے تھے جو بائیڈن وہی صدر ہے جس نے بڑے لبے عرصے تک آپ کے ساتھ بات بھی نہیں کی ٹیلی فون پہ اور انخلاع میں پاکستان کی شدید ضرورت ہونے کے باوجود جو بائیڈن نے اپنے آپ کو کاٹ کر رکھا پاکستان سے اور اس کے بارے میں پرائی منسٹر سے بات کی نہ کسی اور سے کی تو اب وہ کہہ رہے ہیں دنیا کے جو خطر خطرناک ترین ممالک ہیں پہلا حصہ لے لیتے ہیں صرف ان میں پاکستان ہے یا پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے کیا آپ اس وقت اس ٹیٹمنٹ سے اگری کرتے ہیں پارشلی اگر اس کو دیکھیں امران پہلے تو ہماری ساری قوم کو ایک چیز سمجھ نہیں ہے کہ یہ یہ انہوں نے جب شور مچا ہے نا کہ جی پاکستان آئیسولیٹ ہو گیا اور اب ہماری میری گورنمنٹ کی فورن پالسی بہت بری تھی اور اب ہم ریسیٹ کرنے جا رہے ہیں تو پہلے تو یہ کلیریٹی ہو جائے کہ یہ جو ریسیٹ کرنے جا رہے تھے یعنی انہوں نے جو ہم نے جو آئیسولیٹ کیا تھا اور انہوں نے پاکستان کو مین سٹریم میں لے کے آنا آتا ہے یہی انہوں نے شور مچایا نا شروع میں تو یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ سٹیٹمنٹ کے دو پہلوں ہیں ایک کہ انہوں نے جتنی بھی کوشش کی ان کو خوش کرنے کی امریکنوں کو انہوں نے پاکستان کو ادھر ہی رکھا جو ان کی فورن پالسی کے مطابق پاکستان کو وہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کی فورن پالسی میں اس وقت ہندوستان ان کا سٹریٹیجک ایل آئے ہیں تو پاکستان جتنی بھی ان کی خدمت کرے گا وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں ایک دم اوور نائٹ کہ جی ہمارے جا کے بڑی ان کے پیروں میں گر گئے ہیں ہمارے فورن منسٹر یا یہاں سے جتنے بھی گوشباز شریف بھی گیا وہاں اس نے مانگا بھی کہ جی میں پیسے چاہیے مر گئے لٹکے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ اپنی انٹریسٹ کے مطابق اپنی فورن پالسی بناتے ہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی انٹریسٹ کے مطابق بنانی چاہیے پالسی میں ادھر میں ان سے مختلف ہوں اور اگر ہمیں کئی دفعہ ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے اپنے انٹریسٹ کے لیے ہمیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں ہمیں لوگ مجھے لوگ الیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے مفادات کی تحفظ کرنے کے لیے مجھے امریکی انٹریسٹ کے لیے نہیں لوگوں نے مجھے چنا ہوا ہمارے جو حکمران ہیں بدقسمتی سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان سے بڑے اچھے بنیں گے ان کے سامنے گر جائیں گے ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں گے اپنے لوگوں کو قربان کر دیں گے ان کی جنگ میں تو شاید آپ سے وہ اچھے ہو جائیں ایسے نہیں ہے اور دوسری جو اس پہ پہلو جو مجھے لگا ہے کہ نہیں وہ پاکستان کو خطرناک ترین ملک قرار دے رہے ہیں جو اس کے اندر نیوکلر کی انہوں نے بات کی ہے ایکچولی تو یہ دوسرا پورشن ہے کہ ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جائیں استحقام نہیں ہے اور نیوکلر پار ہیں دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ایٹمی ملک وہاں پہ اگر استحقام کی آپ بات کریں تو کیا پاکستان سے ان کا فرق نہیں ہے نہیں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ اصل میں یہ ایک پوری ایک دیر سے ایک کیبین چل رہی ہے پاکستان کے نیوکلر پروگرام کے خلاف میں تو جب انگلنڈ میں کرکٹ کھیلتا تھا مجھے تب کا یاد ہے کہ اسلام ایک بوم کہا جاتا تھا پاکستان کے نیوکلر پروگرام کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کا جو نیوکلر بومب ہے وہ جوش بومب ہے لیکن اس کو اسلام ایک بومب ہونا نہیں کہا اور انڈین کا جو ہے وہ ہندو بومب وہ کبھی نہیں کہا رہی تھی لیکن وہ ایک کیمپین تھی اور اس کے پیچھے مغربی آڈینس کے لیے یہ تھا کہ مسلمان بڑے غیر ذمہ دار ٹائپ لوگ ہیں یہ فنیٹکس ہیں یہ فنڈمنٹلسٹ ہیں تو ان کے ہاتھ میں اگر بومب آ گیا تو دنیا کو خطرہ ہے اس کے پیچھے پوری ایک پروپیگینڈا کیمپین تھی پورڈٹ گارمنٹ آئی تو میں نے تب ایک بات گئی سمی ابراہیم کے پروگرام میں میں نے تب کہا کہ یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو ان میں نہ اہلیت ہے کیونکہ یہ بینکراپٹ ملک ہمیں چھوڑ کے گئے تھے اب جو جو ہمیں ملک چھوڑ کے گئے تھے دوزار اٹھارہ میں آپ مجھے بتائیں کہ جو ہم ہم اپریل آہ دوزار آہ بائیس کو یہ جب آئے ہیں ذرا صرف معازنہ کر لیں کہ یہ کیا چھوڑ کے گئے تھے جب تیل انٹرنیشنل آہ مارکٹ میں آدھی قیمت کا تھا ہمیں اصل مشکلات پڑی ہیں کیونکہ تیل دگنا ہو گیا اس کے باوجود ہم کدھر چھوڑ کے گئے تھے پاکستان کو یہ کدھر چھوڑ کے گئے تھے اب میں جب جیسے یہ واپس آئے جیسے ان کی سٹیٹمنٹس آئیں روپیہ گرنا شروع ہو گیا نہیں سٹیٹمنٹ لگتا آپ کو لگتا یہ منصوبے کا حصہ ہے ہم وہاں تک پہنچے ہیں نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر منصوبہ نہیں بھی ہے تو اس طرح کی بات کرنی پاکستان کے متعلق جب انہوں نے ری سیٹ کر دیا ہمارے تعلقات اور اس نے تصویر بھی کچھ آئی کھڑے ہو کے خوشی خوشی لیکن اس سے فرق نہیں پڑا کیونکہ اگر یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اب میں جب پرائیم منسٹر تھا آپ مجھے بتائیں کبھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی تھی پریزیڈنٹ ٹرم نے ایک تفاہ پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اپارستان میں ڈبل گیم کھیل رہے ہیں میری ابھی بھی ٹویٹ ہے ابھی بھی دیکھ لیں کہ میں نے اس کو پرائیم منسٹر ہوتا ہے وہ جواب دیا تھا لیکن وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں میں ایک اور اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں دیکھئے یہ جو ویسٹرن ڈیموکرائٹک مائنڈز ہیں نا وہ جب آپ اپنے ملک کی مفادات کی جب آپ حفاظت کرتے ہیں جب تحفظ کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے روس سے جو ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم روس سے سستہ تیل لیں گے کیونکہ ہمارے ملک میں غربت ہے آپ کا خیال ہے کہ وہ ہندوستان سے انہوں طالقہ توڑ دی ہیں وہ رسپیکٹ کرتے ہیں ہندوستان ان کا فورن منسٹر میں تو آلانکہ وہ ہندوستان کا فورن منسٹر ہے لیکن میں تو اس کو اڈمائر کرتا ہوں جس طرح سب کے سامنے ہیں یعنی آزادی اور خودمختاری کی سارے عزت کرتے ہیں دیکھیں نا آپ اپنی عزت کریں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی تو جب آپ ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں وہ ڈو مور کرواتے ہیں آپ سے ہمارے ایٹمی اساسوں کو اس وقت ڈسکس کیا امریکی صدر نے جس وقت عالمی اداروں کی ریپورٹ کے مطابق آپ کے ڈیفولٹ ہونے کا خطرہ دس فیصد سے بڑھتا بڑھتا اکاسی فیصد تک پہنچ گیا ہے اس وقت کیا جب ساٹھ فیصد آپ کے سابرن بانڈ جو ہیں وہ پچھلے چند مہینوں کے اندر گر گئے ہیں اور بینل اقوامی ادارے بھی اور ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آن ڈا برنک آف ڈیفولٹ کھڑا ہے اس وقت ایٹمی اساسے کو ڈسکس کرنے کا ان کو جوڑ کر دیکھنا چاہیے یا الگ لگ مجھے جب میں نے یہ سمی ابراہیم کے پروگرام میں بہت پہلے بڑا شور مچ گیا تھا پاکستان مجھے انہوں نے اسیمبلی میں کہا میرے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے میں ایک پولٹیکل لیڈر ہوں میرا جینا مرنا پاکستان میں میں نے ملک سے باہر نہیں بھاگ جانا میرے کوئی لندن میں فلیٹس نہیں ہے میرے کوئی باہر پروپرٹری زرداری اور خاندان اور شریف کی ہے ان کا تو سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے میرا یہاں جینا مرنا ہے میرے یہ میں ایک جو اندر سے سمجھتا ہوں سسٹم ساڑھے تین سال پرائم منسٹ رہ کے میں ان کو اپنی اسیسمنٹ دے رہا تھا کہ یہ خطرنا تھی کسی بنانا رپبلک کے اندر بھی ایک امریکن انڈر سیکٹری آف سٹیٹ پاکستان کے ایمبیسٹر کو کسی ایمبیسٹر کو کہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو اور ہٹا ہوگے دو گے تو ماف کر دیں گے کیونکہ انہیں پتہ در دوسرا یہ شباز شریف بیٹھا ہوا ہے کہیں اور کوئی میں اپنے ملک کے اوپر حیران ہوں کہ انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں کی کسی نے کوئی آگے پرو بھی نہیں کیا نہیں انہوں نے کیا انہوں نے اب کہا کہ آئندہ کوئی اور ملک پاکستان سے ڈر رہا ہے وہ سائیفر نہیں بھیج رہا یہ اتنا تو کیا ہے نا خانسہ انہوں نے اس کے لئے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کسی کسی قوم میں میں چھوٹی چھوٹی ملکوں کی باہم تو ہم بائیس کروڑ میں جانتا ہوں پچاس پچاس لاکھ کے نیو زیلنڈ یہ چھوٹے چھوٹے ملک کسی کی مالدیف سے جررت نہیں کرتے کسی کی جررت نہ ہو کہ آپ وہاں ان کے امبیسٹروں کہیں جب نے پرائیم منسٹر کو اٹھا دو اور یہاں بے شرموں کو دیکھیں کہتے ہیں جی ایسے سائیفر آتے رہتے ہیں اصل میں ان میں غیرت نہیں ہے دیکھیں قومیں اٹھتی ہیں غیرت پہ قومیں سٹینڈ لیتی ہیں قوم بنتی غیرت پہ ہے قومی غیرت ہوتی ہے ہمارا تو نہ رہی ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ تیرے سوالے کسی کے سامنے جھکیں گے وہی ہمیں غیرت دے دیتی ہے لیکن بدقسمتی ہے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا خدا پیسہ ہے اور پیسہ پڑا ہوا ہے باہر اور یہ ان کے پیر میں گر جاتے اور یہ اپنی کیونکہ ان کو شرم نہیں آتی ہے سارے ملک کو زلیل کرتے خان صاحب آئی ایم ایف کا چھپیس سالہ تجربہ لے کر اور ان سے ڈیل کرنے کا تجربہ لے کر اس آگڈار سب گئے تھے اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت نہیں کی اب دو طرفہ جو ملکوں کے ساتھ ان کا لیندین ہے وہاں پہ کچھ بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے آئی ایم ایف نے بظاہر گھاس نہیں ڈالی پھر کہاں جائیں گے یہ تو لگاتار ہمارا اساسے گرتے چلے جا رہے ہیں پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ آلموسٹ کالی ہو رہا ہے سیون پوائنٹ سکس ملین پہ ہم پہنچ گئے ہیں دیکھیں امران آپ حیران ہوں گے میں تو حیران نہیں ہوں مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسحاق ڈار پہلی یہ ستانوے سے ننانوے تک تھا آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ پاکستان ان کے در چھوڑ کے گیا میں نے دیکھے یہ فگر جب جب یہ آئے ہیں کمال ہو جاتا ہے ان کی دولت پہ اضافہ ہو جاتا ہے ملک مقروض اور نیچے چلا جاتا ہے ننانوے دوزار اٹھارہ میں ان کے در چھوڑ کے گئے آپ سوچیں کہ ہمارا بیس ارد ڈالر کا یہ خسارہ چھوڑ کے گیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ بیرونی خسارہ جب تیل آدھا تھا ہمیں دگنہی سو ڈالر سے اوپر تیل ہمیں ملا ان کو پچاس ڈالر کا تیل ملا سنتیس فیصد ایکسپورٹ ہماری امپورٹس تو تیل کی ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہیں تو ان کو آدھی قیمت پہ تیل ملا اور سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے انہوں نے ایکسپورٹس ہماری پانچ سال میں بڑی نہیں یہ دار یہ سمجھائے نا سمپل چیز یہ ہے کہ ملک کی کرنسی اوپر کیسے جا سکتی ہے تب ہی جائے گی نا جب آپ کے ملک میں ڈالر آنے شروع ہو جب ڈالر آئیں گے تو آپ کی رویہ مضبوط ہوگا ان کے دور میں نہ ریمیٹنسز بڑی نہ ایکسپورٹس بڑی جب یہ بلکہ ایل سیز ایک لاکھ ستاسی ہزار ایل سیز کل ایک مجھے بڑے سینئر آفیسر ملے اور انہوں نے بتایا کہ ایک لاکھ پور نے دو لاکھ کے قریب جو ایل سیز ہیں وہ ہولڈ کیوں ہیں انہوں نے اور کنٹینرز کی لائنیں لگی ہوئی یہ جگلریز ہیں دیکھ رہا ہے فگر فاجنگ جھوڑ بول کے ادھر انہوں نے دکھا دیئے کہ نہیں اگر وہ کھولیں گے تو یہ کہاں جائے گا پہلے تو وہ پہلے تو وہ یہ ڈالر بھی آرٹیفیشلی تھوڑا کنٹرول کیا ہوئے نا یہی یہی کر کے لیکن اس کا نقصان پاکستان کو کتا ہو رہا ہے ہماری ایکسپورٹس کام ہوتی جا رہی ہے ہماری انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی انہوں نے کہا جی کام ہوگی جب سے دار آیا وہ مہنگائی کیسے کہا کہتے ہیں جی پینتالیس فیصد بجلی کی قیمت کام ہو گئی ہے اب لوگوں کو بجلی کے بیل آ رہے ہیں انہوں نے مجھے بتائیں کہ پینتالیس بجلی کے آدھی بجلی قیمت کام ہوئی ہے نہیں ہوئی سو یہ سارے فکر فاجہ کرتا ہے دیکھیں اس نے پہلے بھی یہ کیا اب بھی یہ کرے گا مجھے سب سے مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہے نا وہ سب سے زیادہ جو آج مجھے تکلیف ہے کہ یہ وہ جو تیس سال سے لوگ چوری کر رہے تھے اس ملک عمران انہوں نے بری ہو جائے گا زرداری بھی بری ہو جائے گا وہ دار جس کی ستر لاکھ روپے انکم اس نے دکھائی دوزار بارہ میں وہ پڑھ جاتی ہے ستر اسی کوڑ روپے آ چار سالوں میں نیب پوچھتے کہ جی پیسہ کدھر سے آیا ہے وہ وہ پرائیمنس کے جاز میں باہر بھاگ جاتا ہے یہ سارے بائزت بری ہو جاتے ہیں اور یہ سب بے گناہ ہیں سرخرو ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح ہو رہے ہیں تو پاکستان کو کس نے لوٹا پھر وہ کون تھا نہیں بات یہ یہ نہیں یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان بڑے ڈاکوں کو ساروں کو چار بڑے بڑے لڈنن کے سب سے مہنگے فلیٹ ہیں ان کے لڈنن کا سب سے مہنگا ایریا میں فیر ہے لڈنن یورپ کا سب سے مہنگا شہر ہے یورپ کا اس کے مہنگے علاقے میں چار فلیٹ ہیں اب کتنے سال ہو گئے ہیں پچیس سال ہو گئے ہیں لوگ پوچھتے ہیں بتائیں کہ اگر آپ کے فلیٹ ہے پہلے تو مانی نہیں رہتے ہیں ہمارے فلیٹ ہیں پھر وہ پینما کے اندر وہ واضح ہو گیا پھر الحمدللہ ہاں ہمارے فلیٹ ہیں اب جب آپ کے فلیٹ ہیں اور نواز شریف نے کہا جی یہ ہے وہ پتہ نہیں ذرائع جس کے اب بتائیں تو صحیح کہ کدھر سے پیسہ آیا ہمارے میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ عدالت نے ان کو کر دیا بری اور اداروں نے ان کو چھوڑ دیا اے ناروں کہہ لیں آپ کچھ بھی کہیں اس کو جو بھی ہوا اس کا مطلب ہے یہ بھی گناہ ہے پھر پاکستان یہاں تک کیسے پہنچ گیا اگر یہ سارے پاکستان میں تو پھر کرپشن ہوئی نہیں کیونکہ آپ کے تین سال سے پہلے یہی حکومت مدیوی شاہ پھر کیا کس نے تیس سال یہ حکومت کی ہے ان دونوں نے تیس سالوں میں جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں جب سے انہوں نے شروع کی ہے اس ملک کو لوٹنا ہندوستان پاکستان سے آگے نکلا ڈاکٹر اشروزہ حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انیس سو نوے تک پاکستان ہندوستان سے آگے تھا سارے سب اکنومک انڈیکیٹرز میں پاکستان آگے تھا نائنٹی نائنٹی کے بعد جب سے یہ دو چورہ ہیں ہندوستان بھی آگے نکل گیا بنگلہ دیش آگے نکل گیا میں مجھے یاد ہے جب ہم اس پاکستان ٹوٹا تھا مجھے یاد ہے وہ وہ افسوس ناک دن جب ہمارا ملک ٹوٹا تھا اور میں مجھے اتنا بھی یاد ہے لوگوں نے کہا جی شکر ہے وہ علیدہ ہوا ہے لوہر کے ڈرائنگ رونز میں کہہ رہے جی کہ شکر ہے ہمارے اوپر بوجھ بنا ہوا تھا بنگلہ دیش وہاں سائیک لون آتا ہے وہ بھی نوے کی دہائی میں وہ بھی آ کے نکل گیا یہ دو گھروں نے جو اس ملک کے ساتھ اب مشرف کے آٹھ سال دیکھ لیں وہ ان سے بہتر تھے تو ان لوگوں نے جب اس ملک کو جدر پچایا ہے اور پھر ان لوگوں کو اوپر آ کے مسلط کرنا آپ کو لوگوں نے لایا ان کے خلاف ری ایکشن کے اندر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو میری جنگ چلتی رہی نا میں کہتا تھا کہ ان کو پگڑ کے اندر ڈالو ان کے کیس سارے رائی پر شباز شریف وہ کیا کیس تھا سولہ عرب روپے کی اس کی نوکروں کے نام پہ اوپن ان شٹ کیس تھا وہ کیس ہی نہ لگے اب میں پرائم منسٹر ہوں میں یہ ادھر میں بباس تھا میں پرائم منسٹر ہوں کہ اچھا یہ نہیں ہے وہ کبھی بینچ ٹوٹ جائے کبھی یہ ہو جائے کبھی کمر میں درد ہو جائے اور نیپ کے کیس رائی پر سب کے زردہ وہ آگی نہ پڑے ادھر میں بباس تھا دیکھیں رول آف لاو جب تک آپ انصاف ایک معاشرے میں نہیں قائم کرتے وہ معاشرہ نہیں آگے بڑھ سکتا ایک تو میرا یہ مسئلہ ہے اچھا گورننس کے معیشت کے باقی معاملات آپ کے کنٹرول میں تھے اچھا گورننس بھی کنیکٹڈ ہے رول آف لاو سے اب جب لوگ ہیں اب دیکھیں اب وہ ڈرتا کون جب ساری دنیا کے اندر ایک چیز اسٹیبلش ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کتنی سخت سزا رکھتے ہیں اس سے کرائم ختم نہیں ہوتی سخت سزاؤں سے لیکن کرائم تب ختم ہوتی ہے جب آپ جس کو پکڑا جاتا ہے اس کو سزا ملتی ہے اب یہاں سزا ہی کسی کو نہیں ملتی تھی جو جیل میں جائے اگلے دن باہر اندر جا رہا ہے باہر جا رہا ہے وہ آنے بیر ہو رہے ہیں تو جب کسی نے پکڑے ہی نہیں جانا تو ڈیٹیرنس کیا ہے میں کیوں ڈروں جب کرائم سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور مجھے کوئی پکٹرین نہیں ہے بڑے بڑے قبضہ گروپ ہم زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے وہ ہم چھوڑاتے تھے وہ بجائے ان کو سزائے دینے کے وقت لے دن وہ بیل لے کے باہر آ جاتے تھے تو جب آپ طاقتوار کو پکڑی نہیں سکتے یہ میری بے بسی تھی اور یہ تب اگر میرے پاس بھاری اکثری ہو تو ہوتی نہیں تو پھر آپ بیٹھے کیوں تھے اس بے بسی کے ساتھ دیکھیں نا اس کا ادھار تو آپ اس وقت بھی کر دے تھے وہ سارا وقت یہ مسلسل میں یہ کہتا گیا کہ یہ جب تک آپ میں کیوں کہتا تھا کہ میں انا رو نہیں دوں گا آپ نے مجھے کتنی دفعہ سنا پہلے دن سے میں لگا ہوا تھا کہ میں انا رو نہیں دوں گا اب سارا ضروری یہ تھا کہ بس آپ کرپشن کو چھوڑ دیں آپ ایکانومی ٹھیک کریں یہ آپ کو کہتے تھے وہ ایک صحافی ہے وہ کہنے جی میرے بھی کپڑے اتار دیئے وہ ایک لڑکا میرے پاس آ گیا کیمپ میں اس دن صبح اس نے بیان دیا ہے کہ عمران ریاض کے کہنے کے اوپر میں نے اداروں کے خلاف بات کی ہے یہ اس کو مارتے کٹتے رہے وہ شام کو میرے پاس کیمپ میں آ گیا اور کیمپ میں آ کے جہاں پیسے اکٹھے کر رہے تھے وہ مجھے کہتا ہے جی میں یہ بیستی برداشت نہیں کر سکتا میرے کپڑے اترے ہوئے تھے جب میرا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا اور مجھے مار مار کے آپ کے خلاف بیان دلوایا ہے اب اس کے بھی کپڑے اتار دیئے انہوں نے صحافیوں کے اتار دیئے سیاستدانوں کے اتار دیئے یہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا آپ نے یہ کیا شوق ہے میں عمران پہلے تو آزم سواتی کو یہ ساری قوم سب کے سامنے میں ہم پاکستانی ہوتے کہنا ہم شرمندائیں ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں پاکستانیوں سے کہ ایک پجتر سال کے آدمی کو یعنی جو بھی اس نے لکھا اس کے طریقے ہیں اس کو عدالت میں لے کے جائیں کنویٹ کروائیں لیکن اس کو تین بجے اٹھا کے ننگا کر کے ذلیل کر کے پتہ نہیں کیا جو گل سے بھی انہوں نے وہی کیا اس کو بھی اٹھا کے ننگا کر کے مارا تشدد کیا وہ یہ ایک اور صحافی سے جمیل فاروقی اسے بھی یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا سمجھ اس کا پتہ نہیں ہے ہمیں جو بھی یہ کروا رہا ہے کوئی اس کا ذمہ دار ہے نہیں یہ کون سی انویسٹیگیشن ہے پہلے تو میں کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اس لیے ملنی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ساری دنیا کے اندر گیا ہے آزم سواتھی اپر ہاؤس کا آدمی ہے سینیٹر ہیں وہ یہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر پورا چھپا ہے اور اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ایک سینیٹر کو ٹوچر کیا اور اس کو کسٹوڈیل ٹوچر اور ننگا کر کے کیا اس سے زیادہ کیا ہوا ہے کہ جی اس نے آرمی چیف کی تنقید کی دنیا میں کیا گیا ہے یہ آرمی چیف کے لیے بھی اچھا نہیں ہے یہی بات کہ آرمی چیف کی تنقید پر پگڑ کر ننگا کر کے کسی کو ٹوچر کرتے یہ ملک کی بدنامی کتنی ہوئی ہے اور جو بھی ذمہ دار ہے مجھے ہم شور یہ آرمی چیف نے نہیں کروایا یہ تو نیچے سے کسی نے اس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے جس نے بھی کیا ہے اس نے اس ملک کو نقصان پوچھایا ہے آرمی چیف کے رتبے کو بھی نقصان پوچھایا ہے اس نے ہر آرمی چیف کو آرمی کو ان سب کو نقصان پوچھایا ہے جو اس نے یہ کیا ہے ہمارے ملک کے اندر ایک اس طرح کسی کو کیا جائے پہلے گل کا ہوا مجھے افسوس یہ ہے کہ اس کے گل کے اوپر تو سورٹ موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا دیکھیں نا اس سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیا ہے کہ سب کے سامنے وہ کہہ رہا جج کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹوچر کیا نگا کر کے کوئی کسی نے اس کو اوپر نہیں یعنی میں حرار نہیں ابھی آپ کے ایک سینیٹر نے یہ کلیم کیا اور بزرگ ہیں وہ اور انہوں نے نکل کر ببانگے دہل کہا کیمرے کے سامنے کہ میرے کپڑے اتارے گئے ہیں اس پہ بھی کوئی نوٹس نہیں ہوا کسی عدالت میں کہیں پہ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ چھو پہنا اس وقت اس چیز کے اوپر وہ اس ملک مجرم ہے اس ملک کیونکہ اگر ایسی چیز آپ اجازت دے دیں اور یہ ایک دفعہ نہیں ہے مجھے سوشل میڈیا کے لوگوں نے ان کو کسی کو اٹھا لیتے تھے اور ایک آدمی مجھے پتہ ذمہ دار ہے اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے جب سے وہ آیا ہے وہ یہ کر رہا ہے اس ملک میں میں نے کبھی جنرل مشرف کے مارشل لوگ کے اندر میں نے ایسا نہیں دیکھا جو اب ہو رہا ہے اور اتنا گفتہ تو مشرف کو بھی نہیں آتا میں نے کبھی کسی کو اس طرح نہیں کرتے دیکھا اور یہ اداروں کے خلاف پپلک کو کر رہے ہیں دیکھیں مجھے یہ بتائے آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں پکڑ کے وہ گل کو بھی اچھا جی عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو کہو کہ عمران خان نے تمہیں یہ کہا کرنے کو عمران خان خود کہے گا جو وہ کرنے کو ضرورت مجھے ہے کہ سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھائے انہیں کہیں عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو لیکن اس سے زیادہ لوگ کون آپ کو اجازت دیتا ہے ہمارا آئین پروٹیکٹ کرتا ہے ہیومن ڈگنٹی ایک انسان کی عزت نفس ہوتی اس کی عزت ہوتی آپ اس کو اٹھا کے یہ جو کر رہے ہیں کس کو فائدہ پچھا رہے ہیں مجھے بتائیں آج ذرا پول کروائیں کیا اس سے کسی ادارے کی عزت بڑھی ہے اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے ہماری جمہوریت کا بیڑا غرک ہو رہا ہے فنڈمنٹل رائٹس جو ہماری عدالتوں کا کام ہے پروٹیکٹ کرنا یہاں ٹائم اس سوہ موٹر ایکشن لینے کا خان صاحب ایک اعتوار کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اب آپ کا الیکشن سر پہ ہے کل آپ کا الیکشن ہو جائے گا شام کو اس وقت ریزلٹ بھی آ چکے ہوں گے جب کل دیکھیں گے پروگرام میں تو آپ کو کیا نتیجے کی توقع ہے آپ نے پوری کمپین آپ کی پارٹی نے کیا ہے کل اس کو کلوز بھی کیا آپ کے خیال میں آپ لوگ ساری سیٹے جیت سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پبلک میں چھے مینے سے آپ سب میں پبلک میں ہوں چھے مینے میں نے پبلک کے اندر جو اس وقت شعور اور جو ایک جنون دیکھا ہے میں نے اپنی ساری زندگی نہیں دیکھا میں نے الیکشن سے آنے سے پہلے ذلفکاری ریبوٹو کا مجھا یاد ہے ایک وقت پہ نائنٹین سیونٹی میں لیکن میں نے ایسے کبھی پبلک کو نہیں دیکھا کہ جس طرح پبلک سب شعور بھی آگیا یہ الیکشن جیتی نہیں سکتے سوائے دھاندی کے اور یہ الیکشن کا اگر کوئی بھی یہ سیٹ جیتے ہیں گے نا تو اس کا سٹار ہوگا سکندر سلطان جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ جو آوڈیو ٹیپ کے اندر واضح ہو گیا کہ یہ جو الیکشن بھی ہیں اس نے نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے اس نے یہ الیکشن فیصلہ کیا تھا کہ کن کن سیٹوں پہ ہم کمزور ہیں ادھر انہوں نے بائی الیکشن کروایا جائے یہ بلکل اس کے اندر کوئی کسی قسم کی غیر جانبداری نہیں ہے یہ بائیست آدمی ہے اور مجھے پتہ بھی ہے کہ دس ہزار ووٹ انہوں نے ایکسٹر ڈالوایا ہے یہ مجھے پتہ ہے اور پتہ کدھر سے چلتا ہے اندر سے الیکشن کمیشن کے کیونکہ وہ لوگ تانگ گئے ہیں کیونکہ قوم جو دیکھ رہی ہے تماشا قوم کے ساتھ نہیں ہے مجھے اندر سے انفرمیشن ہے کہ دس دس ہزار یہ ووٹ ایکسٹر ڈال رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی ڈالا تھا جو سترہ جولائی کا الیکشن تھا اس میں بھی انہوں نے ڈالا تھا اس کے باوجود ہار گئے تھے اور اس باری بھی یہ کر رہے ہیں لیکن میں انشاءاللہ جو میں پبلک دیکھ رہا ہوں یہ اور ہے کہ مومنٹم ٹوٹ جاتا تھا الیکشن ہو رہا ہے آچھا جی پھر پوسپون ہو گیا تو ہم مومنٹم لیکن انشاءاللہ مجھے جو میں نے پبلک کی دیکھی ہے انشاءاللہ ہم جیتیں گے لانگ مارچ اس کے بعد ہنڈر پسنٹ کب تک لانگ مارچ کب تک کنٹینر پڑے پڑے سڑ گئے ہیں یہاں پہ لوگ بور ہو گئے ہیں اس وقت حکومت کو اگر کوئی ریسکیو کر سکتا ہے تو وہ آپ کا لانگ مارچ کر سکتا ہے یا حکومت کے سہولتکاروں کو اگر کوئی فائدہ دے سکتا ہے اس وقت تو صرف آپ کا لانگ مارچ ہے وہ سب اسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ امید ہے کہ شاید عمران خانہ میں بچال ہے میں جو جو آپ پلان کر رہا ہوں نا عمران میں یہ ایسی ایک چیز کر رہا ہوں کہ کیونکہ میں ایکسپرٹ ہوں نا اس کا یعنی پروٹیسٹ کا ایک سو چھبیس دن کے دھرنے کا میں نے یہ سب کچھ ازبایا ہوا ہے تو یہ میں کر رہا ہوں اور میں بتا کسی کو نہیں رہا کیونکہ میرے اندر سے ہماری ہر اب تو ایک ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے میری ہر چیز ٹیلی فون یہ وہ پتہ ہی نہیں ہمارے ایڈر لوگ کون ہیں تو اس لئے میں بڑا اپنے پاس رکھ رہا ہوں کہ ایکسیٹلی کیا کرنا لیکن یہ جو ہوگی یہ میں انشاءاللہ اللہ کے اوپر ایمان ہے وہ کامیابی وہ دیتا ہے لیکن انشاءاللہ جو میں پبلک پلس دیکھ رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی عوام نہیں نکلے گی انشاءاللہ جو اس پارچ پر نکلے گی کب نکلے گی اسی مہینے ہوگا اکٹوبر میں اچھا اکٹوبر میں اناؤنسمنٹ ہو گیا ہوگئی اکٹوبر میں سب کچھ ہی اکٹوبر میں ہوگا لانگ مارچ اکٹوبر کے اندر ہوگا آخری دس دنوں کے اندر وہ میں بھی کنفرم نہیں کر سکتا میں کسی وقت بھی اناؤنس کر سکتا ہوں جب میں سمجھوں گا کہ میری تیاری آپ کو کتنا ٹائم چاہیے لوگوں کو بلوانے کے لیے کہ آپ لوگوں کو دو ہفتے کا ایک ہفتے کا ٹائم دیں گے یا کہیں گے نکل آ فورا میں ایک دن کا بھی ٹائم دے سکتا ہوں لیکن میں صرف انتظاری کر رہا ہوں کہ میری وہ تیاری کمپلیٹ ہو اس باری کیونکہ وہ جب میں نے پچیس میں تھا نا تو وہ میں پستران آپ حکومت کے کسی بڑے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے تم کر لو تو پھر میں کروں کوئی فیصلہ نہیں اگر تو اس سے پہلے وہ الیکشن اناؤنس کر دیں تو پھر وہ رک جائے گا لیکن انہوں نے آپ کرنا نہیں الیکشن اناؤنس کیونکہ مجھے پتا ہے گبرائے ہوئے سارے الیکشن میری انفرمیشن کے مطابق یہ حکومت کچھ باتیں نہیں مان رہی اور اگر آپ نے لانگ مارچ کر لیا تو منوانے والے منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں امران میں اتنا جانتا ہوں کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے نا وہ صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ پہلے اپنے سارے کرپشن کیسز ختم کر دیں جو کر رہے ہیں آہستہ آہستہ اور دوسرا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ ہمیں یا مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں کسی طرح یا مجھے کوئی کر کے جیل میں وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے یا کوئی توشہ خانہ کیس یا کوئی فورن فرننگ جو کہ دونوں میں چاہتا ہوں ان کی پبلک ہے لوگوں کو پتا چلے گا کہ وہ کیس کیا ہے فراودلنٹ کیسز ہیں ان کی اس طرح کوشش ہے کہ میں راستے سے پاچھوں اور پھر الیکشن کروایا جائے یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر ہے کہ نواز شریف آ جائے گا میں سمجھتا ہوں نواز شریف آ جائے گا ہمیں فائدہ کرے گا کیونکہ ان کو نہیں پتا ہے کہ قوم اس وقت یہ مزاق نہیں ہے کہ پہلے دم دبا کے بھاگ جاؤ جب پہلے آپ کو کرپشن کیسز وہ اہدائیوہ پیپر مل کا تھا پھر بھاگ گیا انڈرسٹینڈنگ کر کے مشارف کے ساتھ جھوٹ بول کے کہ جی میں نے انڈرسٹینڈنگ نہیں کی میں نے کوئی گریمنٹ نہیں کی پھر واپس آیا پھر لوٹا پھر بار باگ گیا جھوٹ بول کے یہ سمجھ رہا ہے کہ لوگ بیڑ بکری ہیں یہ تو فائدہ کروائے گا مجھے اس کا نہیں ہے کہ نواز شریف آتا یا نہیں آتا اور اب تو اللہ گرہا ہے کہ اس کے ساری کیسز بھی ختم ہو جائیں گے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو جلدی ہو کیونکہ جو آپ نے شروع کی تھی جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو مجھے خطرہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی اس سے سنبھال آنی جائے گا یہی سوال ہے خان صاحب کیسے سنبھالیں گے آپ کوئی اسیسمنٹ ہے آپ کی جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے یعنی بہت بھی حوصلہ افضاء کہیں تو دو پرسنٹ کی آپ کی گروت ہو سکتی ہے جیسے ہی آپ ایل سیز کھولیں گے آپ ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے یہاں پہ ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرنا چاہیں گے آپ کا ڈالر تین سو کو جا کے لگنے کے امکانات ہیں خدشات ہیں یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی اور پھر آپ کو پیٹرولی مسنوحات کی قیمتیں بھی بڑھیں گی باقی بھی سب ہوگا تو کون اور کیسے اس وقت سنبھال سکتا ہے جو گناتہ ہو گیا آگے بڑھیں عمران یہ سب سے زیادہ مجھے یہی خدشہ ہے کہ یہ جب چھوڑ کے جائیں گے تو اس لیے جلدی ان کو جانا چاہیے کیونکہ ایک تو الیکشنز ہو جائیں گے تو پولٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی جب پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی تو ایکانومی صرف تب ہی ریکاور کرے گی کیونکہ ابھی تو بانڈز انٹرنیشنل مارکٹ میں بالکل ہی کر گیا پاکستان کسی نے پیسے نہیں دینے نہ انویسٹ کر رہا ہے جب ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے کس نے انویسٹ کرنا ہے اندر سے سارے پیسے روکے بیٹھ کے ہیں کیونکہ کون کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں کیا آگے ایک مینے دو مینے کے بعد کیا ہوگا تو سب سے پہلے تو الیکشن کروائیں تاکہ سیاسی استقام آئے اس کے بعد اس کے بعد پاکستان کو اس طرح چلانا پڑے گا جو اب تک پاکستان نہیں چلا جب میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں سب سے نمبر وان چیز باقی چیزیں ہیں کیا 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 سٹیپس لینے ہیں کیونکہ ہمیں تو بڑا بندازہ ہو گیا سب سے امپورٹن چیز رول آف لاؤ جب تک اس ملک میں قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی جب تک یہ بڑے بڑے مافیاز قانون کے اوپر نہیں بیٹھ جائیں گے اب ملک نہیں ترقی کر سکتے رول آف لاؤ صرف پولیٹیشنز کے لیے اداروں کو کس نے تباہ کیا ہے تیس سال سے یہ دو خاندار بیٹھے ہوئے ہیں آج ملکی جو جو اپنی کرپشن بچانے کے لیے اور کرنے کے لیے اداروں نے تباہ کر دیا انہوں نے کب انہوں نے میرٹ پر سیلیکشن کی سارا تو ان کے ٹبر اوپر آکے بیٹھ جاتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ دار جیسا آدمی جو مفرور ملک سے اس کو بیٹھ کے آگے آپ نے فائنس پرنسٹ بنات کونسی میرٹ ہے یہاں یہ تو ان کا بیگج میں ہے اس کا ہدائے باپ پیپر مل میں صرف اس کی وہ سٹیٹمنٹ پڑھ لیں جو اس نے میجسٹریٹ کے سامنے لکھا ہوا کہ کیسے میں ان کے پیسے یہ جو چوری کا پیسہ تھا شریف غاندان کا میں بجواتا تھا لندن وہ کازی فیملی تھی بی بی سی کی فلم بنی ہوئی ہے اس آدمی جس نے مانا ہوا کہ میں مری لانڈرنگ کرتا تھا شریف غاندان کی ان کے سارے بقاعدہ بینک اکاؤنٹس دی ہیں اس آدمیوں کو بٹھا کے فرانس پرنسٹ بنا دی ہے میرٹ کونسی ہے یہاں ادھر ڈرون کٹھے ہو رہے ہیں بہت طاقتیں کٹھی ہو رہی ہے طاقت کے ساتھ ٹکرائیں گے یا گھیرہ ڈال لیں گے اسلام آباد کو نہیں وہ یہ روک نہیں سکتے اس پارے یہ جو میرا پلان ہے نا اس لیے میں بتا بھی کسی نہیں پہنچ دو آپ لوگ پیشلی دوہ بھی گئے تھے لیکن بھی آپ واپس ٹلے گئے تھے نہیں یہ جو پلان ہے یہ بالکل مختلف ہے یہ میں نے بڑا سوچا ہے پچیس میہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے کدھر غلطیاں کی ہیں اور ہم ان کا پلان ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ جو انہوں نے ظلم کی ہے پچیس میہ کو ہم تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی جمہوریت میں ہوگا تین تو لانگ مارچز انہوں نے ہمارے خلاف کی تھی ایک ہم بتائیں کہ ہم نے کسی کو پر ایف آئی آر کارٹ یو ٹیئر گیس کچھ ہم نے آنے دیا ان سب کو کسی کو نہیں روکا تو ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے تو یہاں تو یہ سارے مجرم لوگ ہیں یہ تو مافیاز ہیں تو اب ہم وہی پلاننگ کر کے آ رہے ہیں جو کہ یہ اب نہیں روک سکے پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہ ہے اگر آپ ایک لانگ مارچ لے کر آتے ہیں اور اس وقت حکومت یہ اناؤس کر دیتی ہے تو یہ تو آپ کے خاتے میں ڈال دیں گے یہ کیا یہ جو چھے مہینے یہ ہمارے خاتے میں ہیں میں تو سب سے پہلے سوال پوچھتا اس بات کی پرواہ نہیں ہے آپ کو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو جرم انہوں نے کیا ہے اس قوم سے یہ سازش کر کے صرف پاکستان ایکنومک سروے کو پڑھ لے جو ہماری پرفارمنس تھی صرف وہ پڑھ لے وہ ان کی پبلش کی ہوئی ایکنومک سروے ہے اس کے مطابق پاکستان کی سترہ سال کے بعد دو سالہ میں بہترین گروہت ریٹ آپ انٹرنیشنل اداروں سے پوچھ لیں جس طرح پاکستان نے ریکارڈ ایک پورٹس ہو رہی تھی نہیں اور اور جو کرونا سے ہم نے ڈیل کیا دنیا مانی ہے وہ کرائسس تھا ہم نے کیسے ڈیل کیا ہم نے قیمتیں کیسے نیچے رکھی ہم نے سبسیڈائز کیا پٹرول اور ڈیزل جو آج مغرب میں ساری جگہ ہو رہا ہے جرمنی وغیرہ انرجی کو سبسیڈائز کر رہے ہیں ہم پہلے تھے اپنے لوگوں کو بچایا ہم نے ٹیکس کلیکشن ریکارڈ کی مجھے بتائیں ایکسپورٹس ریکارڈ ٹیکس چار ہر ہماری جو کسان تھے جتنا پیسہ کسانوں کے پاس گیا ہمارے دور میں اور جو انہوں نے چار بمپر کروپس کی ہے تو اس ملک کو ادھر سے لے کے انہوں نے جو آج پچا دیا مجرم تو یہ ہے قوم کے اور جتنی دیر رہیں گے ملک کا اور نیچے جا رہا ہے تو اگر آپ الیکشن کروائیں گے تو یہ رک جائے گا کام کم از کام آپ یقین کریں جس دن آپ الیکشن اس کو سٹاک مانگے ٹو پر چلی جائے گی خان صاحب فائنالی جو بائیڈن کو پوچھے لوگوں نے جواب دے کے ڈیلیٹ بھی کر دی ہیں ٹویٹ اپنے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ایکچلی جو بائیڈن کو کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے سٹریٹمنٹ کے بعد آپ نے ٹویٹ تو کیا ہے لیکن سمپلیفائی کر دیں سیدھی بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں میں نے سیدھی اسے سوال پوچھا ہے کہ کتی جنگیں لڑی ہیں پاکستان نے جب سے ہمارا نیوکلر پروگرام آیا ہے ہم نے کتی جنگیں لڑی ہیں اور امریکہ میں کہا آپ بتائیں آپ نے کتی جنگوں میں حصہ لیا آپ بھی نیوکلر ملک ہے یعنی ہمیں یہ کہنا کہ پاکستان غیر ذمہ دار ہے اور میں نے یہ بھی لکھا کہ پرائم منسٹر میں نے پاکستان کا کمانڈ اور کنٹرول سٹرکچر سارا میں نے وزٹ کیا ہوئے نیوکلر فسیلیٹیز میں کہتا ہوں کہ دنیا میں بہترین پاکستان کے سیفٹی کنٹرولز ہیں اور ہمیں کو تو یہی میں کہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ہمارا نیوکلر سیف نہیں اور باقی دنیا کا ہندوستان کا سیف ہے یا اسرائیل کا سیف ہے ہر چوتھے دن انڈیا میں کرینہ کی یورینیم مل جاتی ہے بازار میں بکتی ہوئی اور بقاعدہ اس کے پر خبریں چھپتی ہیں نہیں اس کے علاوہ انڈیا میں جو اس وقت حکومت ہے یہ تو ایک ایک سٹریمیسٹ حکومت ہے یہ جو بی جے پی کی آر ایس ایس حکومت ہے ان کی تو ایک سٹریم ہائیڈیالوجی ہے تو خطرہ تو ہمیں ہونا چاہیے ان سے تینکیو بیری مچ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ امران خان صاحب کو سن رہے تھے دوبارہ اب دیکھتے ہیں کہ کل کے الیکشن کے اندر کیا نتائج آتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیکسٹ انٹریو تک دیکھتے ہیں حالات کیا ہوگے اب تک لیتنے ہی اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ سب سے بڑے آئینکر عمران ریاض خانچے پروگرام عمران خان بولن کے ساتھ نے ریٹن کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے 36% ناصرین نے بولنیز کو دیکھا سوچل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے